یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ٹی وی ایس نیٹور کے 125 سیسے پائک کا ٹیس بریک کا کپلر ہے اس کوٹر کا جس میں ہمیں اس کی ڈس پیڑ کیپٹنگ کرنی ہوتی ہے تو چلیے ڈس پیڑ کیپٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ڈس پیڑ کیپٹنگ کرنے کے لیے یہ اس کی پتی دی گئی ہے اس پتی کو ہمیں یہاں پر اس کے اندر کی سائر میں دیکھیں یہ دیکھیں اس پتی کیپٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایس کی اول ڈس پیڑ ہے اور یہ ایس کی نیو ڈس پیڑ ہے اول ڈس پیڑ کافی بری طریقے سے ڈیویج ہے اس کنڈیسن میں ہمیں ڈس پیڑ کو چینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ ڈس پیڑ کو چینج کرنے سے آپ کے ڈس پیڑ کور کافی اچھی طریقے سے ہوگا اور اس کنڈیسن میں ڈیسو کی پلیٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو چلی ڈس پیڑ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ایس کی کمپنی کی ڈس پیڑ ہے اور اگر پرائچ کی ہم بات کرے تو ایک سکچاس سوپے تک آپ کو یہ مل سکتی ہے تو چلی ڈس پیڑ کو دیکھیں یہ والی ڈس پیڑ ہمیں اس سائیڈ یہاں پر ارجائش کرنی ہوگی اکھیں اس کی پیڑنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کی دوسری ڈس پیڑ کو ہمیں اس کے نیچے کی سائیڈ لگانا ہوتا ہے یہ اس کی دوسری ڈس پیڑ دی گئی ہے یہ دیکھیں دو تو دونوں ڈس پیڑ کی کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی پین کو ہمیں ارجائش کرنا ہوگا یہ اس کے ڈسو کی پین دی گئی ہے پین کی پٹنگ ہمیں کپلر کے اندر کی سائیڈ کرنی ہوتی ہے وہ ڈسپلے اس پیڑ کے اندر کی سائیڈ سے پین کو وہاں نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں پین کی پٹنگ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اندر کی سائیڈ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کی سائیڈ کی پین دی گئی ہے پین کو ہمیں یہاں پر ارجائش کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے کی سائیڈ اس پین کو ہمیں لگانا ہوتا ہے اس پین کو ہمیں اس کے نیچے کی سائیڈ لگانا ہوگا تاکہ یہ پین باہر نینکل سکیٹ یہ دیکھیں دوستو ڈسپلے کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس پپلر کو ہم پلیٹ میں ایڈجیسٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ سکیٹی سو کا پلیٹ دیا گیا ہے پلیٹ کے اندر کی سائیڈ یہاں پر یہ دیکھیں کپلر کیفٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے دونوں پلٹوں کو ہمیں لگانا ہوگا اور بارہ نمبر کے پانے کی سائیتہ سے کافی کی طریقے سے ٹائیٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو دونوں پلٹوں کیفٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد بارہ نمبر کے پانے کی سائیتہ سے اس کے دونوں پلٹوں کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دونوں پلٹوں کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے پرائکوں کو چیک کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں پرائک اس کا کافی اچھی طریقے سمل کروا ہے دوستو جو ٹیویت نیٹر کو اس کے بچے سپی بائک کے ڈس پرائک کے کپلر کیپٹنگ کا ویڈیو تھا ہمیں بھی ہمارا 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 کپلر کیپٹنگ 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 کپلر کیپٹنگ